اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید کیا کیا اب تک کیا اچیو مینٹ ہے تمہاں کچھ نہیں رہی کوڑا تو آرام نہ بیٹھئی ہے وہ چودری کدھر ہے بھی چودری تو حضور اندر ہو گیا تو سر بڑی مشکل جی فسیا ہے وہ دا ناہن حمزہ نل بھی آ رہا ہے اور زرداری نل بھی آ رہا ہے بعض لوگوں کو اگر اب بھی تبدیلی نظر نہیں آ رہی تو یہ ان کی کم نظری ہے وہ لوگ جن کے بارے میں مثلا میں چودری کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا زرداری تو بہت دور کی بات ہے کہ ہمارا یہ کرپٹ چودری بھی پکڑا جائے گا ہمزہ پکڑا جائے گا نواز شریف پکڑا جائے گا آپ کیا کرائیم پر لیکچر دینے لگ پڑے ہیں کوئی روزی روٹی کے متھے لگ لینے تھے کوئی نیا کرائیم لے کر آیا ہوگا جس کے ہاتھ میں آج کل پین ہوتا ہے نا کسی کرپٹ بندے کے مجھے لگتا ہے ہمارا ڈیتھ سکرپٹ لکھ کے آیا ہو آج کیا سوچ کے آئے ہو میں تو صرف آج یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارا بنے گا کیا یار ان کو لے کر تم مانگو نہیں مانگو نہیں میں کہہ رہا ہوں انھیں لے کر پورے ملک کا دورہ کرو دورے کا نام نے تو ان کو دل کے دورے پڑ جاتے ہیں آپ کو اس بند کریں میں آپ کو سجیسٹ کروں ایک چیز آپ ایک ٹیلنٹڈ گروپ ہیں بار ٹیلنٹڈ گروپ او پیپل آپ عمران خان صاحب کی خدمت میں گزارش کریں کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لئے اوہ آپ نہیں کرنے دیا ساڑھے کو کی کرونا یار بات تو سن لیا کرو بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان براہ راست آپ کے لئے ایکسیسبل نہیں ہوگا آپ اس کے کسی وزیر مشیر تک جائیں میں کہتا ہوں فردوس آپا ان سے زیادہ موضوع شخص ہو ہی نہیں سکتا کوئی موسیقی کی حوالے سے نوٹ اٹ آل میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں جا کر ایک پروپوزل دیں بزنس پروپوزل کی بات کر رہا ہوں جی میں بزنس پروپوزل کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ان سے یہ کہیے کہ اپنی وزارت ریلوے کو انوالو کریں وزارت اطلاعات و نشریات کو انوالو کریں اور ایون کلچر تورزم یہ ساری وزارتیں ہیں ان کے لئے ایک بہت بڑا فوڈ فور تھوٹ ہوگا کاغذ انہیں میں لکھ دیتا ہوں ایک پیج پھر دو ساپا تک آپ لے جائیے ایک ٹرین چلے ریگلر بیسز پہ ہفتے میں ایک دفعہ ہر بڑے سٹیشن پر ایک چھوٹا سا سٹیج لگاؤ یعنی خانے وال میں ایک بڑی شاندار شام ہے کسی جگہ شام کلندر ہے کسی جگہ پر کوئی مطلب ہے کہ اسی طرح کے میوزیکل ایونٹس رکھے جا سکتے ہیں کراچی سے لے کر خیبر تک چاہ کراچی تک ٹھیکا خیبر رہ نہیں دیو اس آئیڈیا بہت اچھا سر یہ جو گیٹ منی ہے جو لوگ ٹکٹے لیا کریں گے لوگ مطلب سو روپے کی ٹکٹ پچاس روپے کی ٹکٹ اس کو ملٹیپلے کر دیا کریں گے لوگ کی ریلوے دیاں ٹکٹا نہیں لیندے تا گانے دیاں کنے لیندیاں جی وہاں پہ ان شہروں کی اشرفیاں ہوگی مثلا اگر خانے وال ہے فر انسٹنس خانے وال ریلوے سٹیشن پہ میں تمہارے لئے ریکویسٹ کرلوں گا رزا حراج کو رزا حراج اکیلا نہیں جائے گا پھر وہ فلانک ہوگا اس کے ساتھ اس کے سارے دوست کلچرل ایونٹ بن جائے گا جی اتنا شاندار کلچرل ایونٹ یار آپ دیکھیں تو اس دن ہم نے سویڈن کیا ہے سویڈن میں وہ ایک سو پانچ کلومیٹرز لمبی ریلوے ٹریک کے کناروں پہ انہوں نے پوری ہسٹری اپنی پینٹ کر کے دکھا دی اچھا جی آپ کچھ فرما رہے تھے کہ اس کو ملٹیپلائی کیسے کریں گے سر ہم اس میں ریفل ٹکٹ انٹریڈیوز کریں گے یعنی یعنی ہم کسی کو عمرہ پہ بھیجیں گے کسی کی گاڑی نکالیں گے کسی کو موٹر سائیکل دے دی بیٹا عمرہ دے پیسے تیرا پیود آئے گا ہاں جی عمرہ کیسے کروائیں گے گاڑی کیسے دلوائیں گے سر یہ کوئی بودر نہیں کرتا ایک آدھی گاڑی لے کر اپنوں میں تقسیم کر دیں گے کسی تگرے بندے نے بودر کار لیا نا تیمی لاد سمجھ جائے کی یہ پھر کرائیم انٹروڈیوز کروا رہے ہو سر کرائیم کیسا میں تم کی خدمت کر رہا ہوں آپ اسے کرائیم کو نام دے رہے ہیں کرائیم کرائیم ہی ہندہ ہے کھاچ جائیہ با میں جو مرضی کار لاؤ اللہ جی اللہ چوٹنا بلاوے تیا ریل گھٹی دیو آجا آپ اپنا ایک بینڈ بنائیں نا کوئی پیارا سا نام رکھ لیں یار آپ ایک تو سڑے ہوئے اتنے ہیں کہ آپ سے سیدھی بات ہو ہی نہیں سکتے کس کا بینڈ دا ہی ہور توتی دا بینڈ کا نام کوئی سا رکھ لو گپلو رکھ لو گپلو بینڈ میرا سوال بیچ میں رہ گیا آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جو میراس ہے آپ لوگوں کی یہ جس کو لے کر پچھلے پانچ ہزار سال کا سفر آپ تیہ کر رہے ہیں اس قدر برباد کیوں ہوگی ہے میراس رکھنے کے باوجود آپ راندہ درگاہ کیوں ہوگئے ہیں اصل جی ساٹھا بیڑا گھر پتہ کدھوں ہویا جہاں تو فلم اور ریڈیو آیا یعنی ریکارڈنگ جب سے شروع ہوئی جب اس سے پہلے تو واقعی آپ درباروں میں اور بہت بڑے بڑے ایوانوں میں گایا کرتے تھے اور فلم دیا انہا سر سرپرست بدل گیا اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں سرپرست بدل گیا سرپلے دربار چھندا سی اکبر آزم نواب آف عبد نواب آف بہاول پر ان بدنصیبی ہے کہ ان سارے لوگا دی جگہ تے آگیا فلم پروڈیوسر اور فلم پروڈیوسر جو ہیں وہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو اپنے کالے دھن کو سفید کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں زیادہ تر نہیں میں رہا تو سمجھتا ہوں ہوتے ہیں اس میں ٹوٹے بھوٹے شوکین لیکن زیادہ تر دو وجوہات کی بنا پر اس فیلڈ میں آتے ہیں اچھا جی وہ دو وجوہات ایک تو یہ ہوگی نا کالا دھن سفید کرنا اور دوسری سینسر بھی ہوتی ہے یعنی وہ جو شوکین ہوتے ہیں یہ تو ہو گیا نا یہاں تک کہ فلم کے اندر بے برکتی کا ایک پہلو موجود ہے آپ کی بات تھوڑی سی وضاحت طلب ہے آپ لوگوں کی بربادی کہاں سے شروع ہوئی ہے لو جی ایک بڑی پتے کی بات آپ کے گوشت گزار کرنے لگا ہوں جی جناب اس دور کی فلمی خواتین کی پروڈیوسروں کے ساتھ انٹرڈیوز کروانے کی ذمہ داری اچھا ان لوگوں نے اپنے ذمہ لے لی تھی نہیں یہ تو کوئی ایسی معیوب بات نہیں تھی اس سارے معیوب بات تو اس سے آگے شروع ہوتی تھی بس پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ دیکھیں نا یہ وہ فن ہے جو اللہ کی عطا ہے جو آپ یونیورسٹیوں سے نہیں سیکھتے تھڑوں سے سیکھ لیتے ہیں گھروں سے سیکھ لیتے ہیں تو اللہ نے آپ کو یہ فن عطا کیا آپ نے اس کی بے حرمتی کی کس رست یعنی اپنا رازق اس پروڈیوسر کو بنا دیا جو بلیک منی کٹھی کرتا ہے منی لانڈرنگ کرتا ہے کمیشن کھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے دو چیزیں لے لی عزت بھی لے لی اور پیسہ بھی لے لیا فن وہیں کب وہیں ہے ایسے ہی فنکار ہیں اتنے ہی اچھا گاتے بجاتے ہیں لیکن اللہ نے بے برکتی ڈال بات ٹھومری سے شروع ہوئی تھی ٹھومری دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے ہم جیسوں کو جنہیں کچھ تھوڑی بہت سمجھ ہے لیکن عام بندے کو سنائیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے بھئی مجھے عاطف اسلم سناؤ کہاں یہ ہے کہاں عاطف اسلم لیکن یہ ہے سزا جنہ آپ دفعہ کروا ریلویال آئیڈیا بہت اچھا ہے بلکہ آپ کچھ آئیٹمز بھی رکھ سکتے ہیں مثلا کالے خان سکے کچھ آئیٹمز دے کیا ہوایا ماما جیدہ بھی میں ٹرین بیکھنا یہ نا دی ماما بڑی یاد ہم دی ہے وہ کیوں یاد آتی بھی تمہیں وہ ٹرین چھ مانگ دی ہن جی سی تیری امی ورگا دنیا تے کوئی بھی نہیں سی اببا جی کچھ تر تیرے ہر گا بھی کوئی نہیں ماں دی بڑی کھائی سی کہ میرے کار کو میلہ مڈہ پیدا ہوئے وہ کیوں تو بھی ہوتی تھی اسی نا اور پتہ آکالے کھا ریل کے ڈیچ ہو ایسی جس دن جمعہ ریلویے ملازمین نے ہڈتال کرتی سی وہ کیوں وہ تو کولے آل انجن چل دے ہون دے سر یاد آتا نو کولے آل انجن سٹیم انجن کہتے ہیں سٹیم انجن سے ایک بات جاد آئی کہ موجودہ حکومت جو ہے ان کو دوبارہ استعمال کرنے لگی ہے ٹوریزم کے لیے ہاں بڑی اچھی بات ہے دیکھو نہیں یہ پرانی یہ ریلکس آف دا پاسٹ ہیں ریلکس آف اگ ویری گوڈ پاسٹ کہ ریلویے کو کیسے جلا بکشین لوگ یہ میں سمجھتا ہوں جب تک ریلویے رہے گی سٹیفن سن کو لوگ خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے کہ کیا چیز بنا ڈالی میں ایک چھوٹا سا کلپ پروڈیوسر صاحب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ اگر ہو سکے تو لگائیے گا ضرور آپ کو ریلویے کے ارتکائی مراحل کا پتہ چلے گا کہ ریلویے تھا کیا یہ نوے انجن ہے جی کوئی پرانے انجنز نہیں ہوتے تھے جس کا آپ کولیاں والا انجن کہہ رہے تھے اس کو چلا کر اگر آپ ٹورزم کو فروغ دیں گے اندھارہ سیولیدیشن کے لیے اسی علاقے میں یوز ہوگا سر اٹا خرد جائے گا وہ اور اس کی ٹرین سفاری بہت مشہور ہوگی جی بہت شاندہ اچھے دی گزارش یہ ہے کہ اگر اسی کالے خانو جینز دی پینٹ ذرا شرٹ جوگر شوگر پہنا کے اگر آپ جینز کہہ دے نا جینز دی پینٹ یہ سپر فلویس ہے کالے خانو ایک باری جینز پہنی ہے جینز چھے مڑ گئے سن ان جوہلا کے ساتھ کوئی بات کرنا ہی بیکار ہے اب تب آج مشتاق احمد یوسفی صاحب کی برسی ہے مجھے ان کی ایک لائن یاد آ رہی ہے ان کی لا تعداد لائن ہے مجھے تو بجٹ کی مناسبت سے یہ پچھلے ہفتے بجٹ تھا نا کیا خوبصورت بات ہر بجٹ پہ ہمیں یوسفی صاحب یاد آتے ہیں کہتے ہیں جھوٹ تین قسم کے ہوتے ہیں جھوٹ سفید جھوٹ اور سرکاری آداد و شمار آہ اسلام علیکم کی حالہ دوسری ہے کی حال ہو رہے ہیں پیسے پیسے نو ترس گئے ہیں اور کرو بزنس اور کرو دیکھو چودری تمہاری رقمیں لے کر کہاں غائب ہو گیا پیٹو بھائی کو ہارٹ اٹیک ہو گئے ان کے اتنے سارے پیسے مر گئے ہیں سر پنجیز آر تے میرے رشتہ داراندہ ہے بس وہ تو نہیں دے گا یہ اس کا کمپلس ہے یہ جو بھگلا صفت بیٹھا ہوا ہے میں توتی تیرے آسے میں ابھی بتاؤں پکایا سان آکے لائی جانے سان توسری ہے وہ جی ہانڈی بڑھوں جی ماں یاد آنے لگی ہے آہ کی دی توسری کی او دھینوں نے یاد آنے لگی ایسے کاؤسری دے ہاتھ چی بڑا ٹیسٹ ہے توسنے نے ٹینڈے پکایا ہے پارکے آہاہ وہ انتے لوگ پکایا ہے جی مسکل ہے ٹینڈے چی جی اے ایک ٹیم ہونڈا زراہ ان کو کٹنہ بناڑا توسی کھان دے شوریاں اللہ پالتا ویچ گھوشت نہیں یہ گل نہ کر تیڈے گھوشت کا شوربہ بھی سبحان اللہ تیڈے گھوشت کا شوربہ آہ آہ ۸۪ ٹینڈے وی جمد کے اور اگر موڈ بنے نا کسی دن تیڈے کی میں میں ڈالو بھونا ہوا کیمہ اور ٹینڈے بھی بھونتے جاؤ ساتھ ساتھ ٹینڈوں کی جلد جلی ہوئی نظر آنی چاہیے ایر ٹیسٹ نکلے گا لٹیریاں کھانا اے پائنے مراسیاں تھے کوئی کتاب پڑھی ہے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہوئے پیاز اور کیمہ شبحان اللہ برسات دی سوگات ہم بیسنی روٹی ضرور کھاتے تھے آم کے ساتھ یا خربوزے کے ساتھ برسات میں مجھے یاد آیا برسات میں بہت ساری چیزیں وہ برسات کے رنگ میں رنگی جاتی ہیں ہم نے دیما برسات کی بناتی سی صبح صبح انہیں اٹھنا سب تو پہلے انہیں کالے کھانو گولی مارنی کیا مارنے گولی مارنی کیوں اے بھی وہ ہر برسات چے نو گولی مارنی سی آج کال تھا پھلیاں آ رہی ہیں بہت اعلیٰ پھلیاں آ رہی ہیں آئے آئے اب سب پھلیاں چکر کیمہ نہ ہوئے یا چھوڑ دو نا کیا تمہیں بھوک لگی ہوتی ہے اچھا بابا بنان کا طریقہ تھا کتھی نوزرات ملتے کا بریک سٹے میں دنس ویلکم بیک جی جناب کبر ہے کہ امریکہ میں ایک ارب ڈالر کی منشیات پکڑی گئیں ایک ارب ڈالر کی منشیات جی جی سولہ ٹن کوکین ہے یہ ہوئے ہوئے اور پانچ کنٹینرز میں چھپایا گیا تھا اور فیلیڈیلفیا سے یہ پکڑا گیا اس سے زیادہ تو میرے خیال سے نہیں پکڑی گئی ہوں گی پرہیپس دلارجسٹ کیش آف نارکوٹکس ون اف دلارجسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ دو تین کنسائنمنٹ سے سے بھی بڑی پکڑی گئی تھی اور ان کو یہ جو چھپائی ہوتی ہیں چیزیں نارکوٹکس ہوگی اسلوہ ہوگی ان کو کیش کہتے ہیں سی اے سی ایچ ای کیش جسے لوگ کیشے بھی کہہ دیتے ہیں فرنچ تھوڑا سا لٹکانے میں بڑے ماہر ہیں وہ کیشے کہہ دیتے ہیں لیکن کیش اور ایک دفعہ 1989 میں سات بلین ڈالرز کے منشیات پکڑے گئی بندے بھی پڑے گئے پورا کرو پکڑا گیا ہے بحری جہاز تھا لوڈڈڈ اور یہ آ کانسی راز ساؤت سے پکڑا گیا ہے تو بہماز سے آ رہا ہوگا کیوبا سے آ رہا ہوگا میکسکو سے آ رہا ہوگا کولمبیا سے آ رہا ہوگا جہاں کا بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے میں نے پارساؤں کے نام لے دی ہیں پابلو ایسکو بار بہت ساروں کا تو ہیرو ہے وہ پچیس ہزار بندہ تھا اس کے جنازے پر اور کتے کی موت مارا تھا اس کو ایک دور میں سب سے امیر آدمی بھی رہا ہے وہ اس کا غالباً پینتیس چھتیس ارب ڈالرز کے اساسے تھے لیکن کیا امیر تھا وہ یہ امارت ہے آپ نارکوٹکس کی سیل سے دنیا کے امیر ترین آدمی بننا تھا تو مایکروسافٹ سے بن کے دکھاتے ہیں گوگل سے بن کے دکھاتے ہیں تمہیں پھر مانتے ہیں ای بے سے بنو نا ایمیزان سے بنو محنت سے کام کرو ہم تمہیں سلوٹ بھی کریں کہ بھی بڑی بات ہے اور ایسی کمائی کو یہ ٹکے کی نہیں سمجھتے ہیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اتنا مزہ آتا ہوگا بل گیٹس کو لائن میں کھڑے ہو کے برگر خرید رہا ہے دو ڈالرز کا برگر لائن میں کھڑے ہو کے خریدتا ہے اب بھی یہ نہیں کیا ایسی تصویر کے لیے کپڑ بھی بڑے سمپل پہن تھا ہے جی جی بڑے سادہ کپڑے لیکن میں بات کر رہا ہوں ایسکو بار کی الچیپو کی الکپون کی اسکری مار کے نہاں یہ سارے ڈرگ لارڈز اور بہت بڑے یہ الکپون تو خیر محض ڈرگ لارڈ نہیں تھا یہ تو بڑا کنٹوٹا تھا لیکن ٹیکسی ویجن پہ پکڑا گیا تھا جی جی اس کے اوپر فلم بنی ہے بہت شاندہ انٹچبلز ایک سین ہی نہیں مان اس کا بیس بال کے ساتھ بس اس نے بیس بال سے کچھ پرفارمنس دی تھی وہ ذرا دیکھئے گا یہ تو ڈرگ لارڈز تھے نا اور کریمنلز تھے یہ تو بڑے تھرڈ کلاس لوگ ہوتے ہیں یقین کیجئے یہ ننگے آدمیت ہوتے ہیں چند دن پہلے میں نے لاہور کے ایک بڑے مشہور کنٹوٹے کا ذکر کیا تھا نام نہیں لیا تو اس کا اس لیے کہ بہرحال اس کی اولاد بچوں کے اس کے پوتوں پڑپوتوں نواسوں کی فیلنگز ہرٹ ہوں گی لیکن ان کے گھروں میں رزق اتنا ہے آج بھی کھانے والا کوئی کتے بلے کھا رہے ہیں گھر کے اندر اور وہ رزق اس نے بندے مار مار کے کرپشن کر کر کے دو نمبریاں کر کر کے اکٹھا کیا تھا اولاد کدھر گئیوں نہ دی اولاد زیادہ تر تو قتل ہو جاتے ہیں نشوں میں مارے جاتے ہیں یہ دیکھو اس طرح کا پیسہ یہ کوئی سرپیر ہوتے ہیں یہ تو نری ذلت ہے اللہ کسی دشمن کو بھی اس بزنس میں انوالو نہ کرے جو انسانیت سوزی کے زمرے میں آتی ہے یعنی انسانیت سوزی کر کے آپ پیسے کمائیں کہا رہے جڑا انہا سمان پھڑے ہیں گردائے چرس ایک ہی ہے جب میں بتا رہا تھا کوکین ہے تو اس وقت سو رہے تھے کیا اور تمہاری اپروچ دیکھو گردہ اور چرس سے آگے گئی نہیں یہ وہ ہے جو وہ خود کرتے ہیں لیکن ایک حوالے سے دیکھے دیکھے تو اس کا نشہ بے ضرر ہے کمپیرٹیبلی کوکین کے مقابلے میں گردہ تو میں سمجھتا ہوں ٹونک ہوگا دراصل یہ نشہ کرنے کے بعد پھر بندہ وہاں جاتا ہے جی جی یہ پرائیمری لیول ہے اس کے بعد پھر بندہ پکی چرس پہ جاتا ہے یہ میڈل ہو گیا پھر ہیروین پہ جاتا ہے اس کے بعد پھر کوکین وہ کہتا ہے او لیول یہ ساری کی ساری اور خاص طور پہ میں نوجوانوں کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ یہ ذلت کے مدارج ہیں ایک دو تین چار لیکن آپ کی اس باتوں سے مجھے کچھ یاد آ گیا تو باہر بیٹھو اب اگر تم کالج گئے نا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کالج میں کچھ لڑکے تھے او یار چھوڑ دو نا کالج میں میں کسی کو نومینیٹ نہیں کر رہا کار کے بھی اہلا ہے اس کی چھوٹی ہوئی آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ تین سب میٹ کروانے کے بعد جب ایک گیپ آتا ہے اچھا تین سب میٹ کروایا ہے اس نے ذلہ کچھری جمع کروایا ہو یہ پتہ تین سب کیا کس کو رہا ہوگا اس دمانے میں کون سا تین سب کیا چلان ہوا ہوگا اپنے کاغذات جمع کروایا ہو انہوں نے کہا تیرے تھیسیز وڈینے تیرا ڈبل چلان ہوں گا انہوں نے کو بیعث کیتی ہو نا مار مارے دا تھیسیز سو جاتا ان باتوں سے خوش ہو نہیں میں تو نہیں خوش ہوں نہیں ہسو یہ بات اور یہ بانڈ میرا سی باتیں کہتے اور تمہارا کوئی کام نہیں میں ہسا ہوں بھلا سارے فضول جا بندر تسیرین سیریز لے رہے گیپ آیا نا چھوٹیاں مکجانیاں جلدی سنالے پاتھیاں بڑا سانچا ہوں دا پاتھیاں بڑا سانچے میں بنتی ہیں ہاں جی سانچے میں بنتی ہیں آپ نے تو یہ یہ دیکھی ہوں گی نا سانچے کے ساتھ بھی بنتی ہیں انہیں پاتھیواستے دے لالا سانچا بنایا اسی گہب کے دوران میں میرا اس کا جگڑا ہو گیا ایک یکہ جگہ دماغ خراب ہوا میں نے ہیش سٹارٹ کرتی اوہ یعنی ہیش ٹیگ بسو یکہ جب یکہ یپ یکہ یپ یکہ یپ کیا تھا یکہ یپ میں کہنا چاہتا تھا یکہ یک یکہ یپ یہ کیوں کیا تھا ٹنگ ٹویسٹر ہے ٹنگ ٹویسٹر نہیں آپ کو بات بتاؤں بولتے پہ گھوٹا آجاتا ہے گھوٹا کی مطلب میں نہر تے کھڑا ہو کے گھل کرتا ہے بھائی کیا ہوا مطلب زیادہ شروع کرتا اچھا چھوٹر ہیں اچھے تے کو کرتا ہے یہ ایک دی نہیں کہا کہ یہ آیا ہے میں ہوتھے گیا اچھا ایک دی بھی نہیں کہتا ہے دوستی کا ہاتھ بڑا ہو اچھا پاک بھی نہیں ساگتا نکانا کیا چھوٹی کیسے میں یہ جاننا چاہتا ہوں یا جھڑے مگوں گے ساں انہوں نے جھڑ دے یار تو اچھا وہ کہتے ہیں جو میں مانگواتا تھا اس نے جھڑ آپ اس وقت ڈپریشن میں تھے جب اس کی میری لڑائی ہو گئی جگڑا ہو گیا اچھا اتنا ایک دوسری کے کلوز اب پھر کس سے پیسے مانگے گا کس سے مدد لے گا اوہ تیری جنگیر ترین تھے نہیں دپریشن تو ہوتا ہے پھر آپ کے ایٹی ایمز ہوتے ہیں آپ کے دوست یا میں اس سے نہیں مانگتا تھا آپ نے مجھے خود بتایا تھا کہ میری ہلپ کرتی تھی وہ اوہ اے دوکھ جی بوٹی پھیلنا پہ اسی اس کے ساتھ آپ تاب ہوا کیا اس کی مقدار تھوڑی سی بڑھانے کے ساتھ مجھے اور کچھ یاد ہی نہیں آتا تھا اس پہ فوکس اور میں صرف اس کے بارے میں سوچتا تھا کچھ نہیں نہ کچھ چیز ذہن میں آتی تھی وہ آپ فکسیشن کا شکار ہو جاتے ہیں یہ اس کا ایفیکٹ ہے ایمیڈیٹ ایفیکٹ آپ اس قدر فوکس ہو جاتے ہیں کسی چیز پہ کرتے ہیں یہ آپ کی نیچر نہیں کسی چیز پہ اتنا فوکس ہو جائیں کہ اس کے اندر پیوست ہو جائیں یہ بھی ہو جاتے ہیں تب ہی تو یہ لوپی کہلاتے ہیں لوپ ایک لوپ میں چلے پرانا ریکارڈ نہیں ہے ایک ہی لوپ میں چلتا رہتا ہے یہ لوپی ہو جاتے ہیں ایک ہی بات بار بار کرتے چلے جائیں گے ہسی شروع کی تو ہستے چلے جائیں گے رونا شروع کیا تو روتے چلے جائیں گے بکواس کرنی شروع کی جی پلیس یہ تو بہت متاثر ہی ہوگی نہیں سید میری کم نہیں ہوئی وہ بیٹھا رہتا تھا کوئی کام نہیں میں ویٹ گین کر گیا تھا سوچ سوچ کے سوچ گیا سوچ سوچ کے سوچ گیا چی آپ ہی کہنے یہ بندہ پریشانی نمو اٹھا ہو یہ اندھا ہے لیکن وہ سوچ سوچ کے سوجتا نہیں ہے الٹا ہے سوجنا اور چیز ہوتی ہے آپ یہ بات نا ہسی سے پہلے بتایا کریں کہ بچے یہ ایسا نہیں ہوتا بندہ ہس ہے کیسے بندہ بات بتانے میں وقت ضائع کر دے کہہ کہا تو چھینک کی طرح ہوتا ہے اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے قصہ مختصر کیا ہوا قصہ یہ ہوا کہ جب اس کی میری ملاقات ہو گئی کہ کیسی جگہ پہ کہاں پہ اس کی جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس کو یہ بات بتائی کہ سائے شمشیر میں بیٹھ کے وہ بچہ سچ بول رہا اس کی میری ملاقات جب ہو گئی ایک جگہ پہ تو میں نے اس کو بتایا میں نے کہا بھی ایسے میرے کو کوئی نہیں بیڑا کرکچہ ہے میری مددکار اس سے جب میری ملاقات ہوئی میں نے اس سے بتایا تو بڑی حیران ہوئی انہیں کہہ تو چھرس چھاٹتی ہے کسے گینڈے تھے بچے مجھے تم پہ اسی نہیں آئی میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں یہ یکا یک تم مجھے اپنا بھائی کیسا سمجھنے لگے تم تو مجھ سے شدید چڑ رکھتے ہو نہیں چڑ نہیں میں رکھتا ان حرکتوں کی پاسے چڑ رکھتا ہوں وہ ایک معصومانہ سا خطاب تھا کسی گینڈے کے بچے تو وہ معصومیت تھی اس میں کیونکہ مجھے تم بہت معصوم لگتے ہو بی بی فیس نہیں ہوتا جس طرح بی بی گینڈا نہیں ہوتا جو میں بی بی گینڈا بی بی گینڈا where are you فتین وزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ کری ویلکم بیک فتین وزرات تذکرہ کریں گے ہمیں ایک خبر کا جس کی تفصیلات عبدالرمان صاحب کے پاس ہیں لنڈن میں شادی کی تقریب تھی مہمار اپنے ساتھ بچے لے آئے تو دلہن نے باہر نکال دیا یہ جدید معاشروں میں یہ کام شروع ہے میں نے دس سال پہلے یہ ایک ترم سنی ڈنک ڈبل انکم نو کیڈز گھر لینا تھا کراہے پہ تو انہوں نے کہا جی ہماری یہ شرط ہوتی ہے میاں بی بھی دونوں کام کرتے اور بچے نہ ہو یعنی یہ جب معاشرے بنجر ہونے لگتے ہیں تو اس طرح کے نخروں پہ آ جاتے ہیں یہ بات نہیں ہے وہاں پر پہلے کہا گیا تھا کہ بچے نہیں لے کر آنے کارڈ پر بقاعدہ لکھا ہوا تھا چلی ہے یہ تو ایک اب جو میں آپ کو بہت جو بات کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے اس کے ساتھ منسلک ہے ضرور ایسی بچوں کے ساتھ بچوں کے بغیر شادی بچے تو بچے ہوتے ہیں رونک میلا انہوں نے کچھ اور کر رکھا ہوگا ضروری نہیں کہ بچوں کے ذریعے یہ رونک میلا ہوتا ہے بچوں کی چیخم دھاڑ ہو رہی ہے چیزوں کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے ہمارے ہاں تو اسی کو شادی بھیا سمجھا جاتا ہے اور حق بجانب تھے یہ کہنے میں کہ بچے ساتھ نہیں آئیں گے ایک تو ڈسپلن کا ایشو اور دوسرا فینینشل کیونکہ بچے آتے ہیں وہ پر ہینڈ شمار ہوتے ہیں وہ بچہ اور بڑا شمار نہیں ہوتے ہیں پر پلیٹ پے کیا جاتا ہے تو دولن نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنے بچے ساتھ لے آئی ہے اور اس نے پہلے شوہر سے بات کی اس کے وہ کہتا جی میں کیا کروں بچے ہیں بچے کس کے پاس چھوڑ کیا ہے پھر انہوں نے ایونٹ مینجرز جو ہوتے ہیں جو ایونٹ پلینرز ہیں آپ کو بتا ہے کہ یورپ امریکہ میں اب بلکہ اب تو یہاں بھی بڑا رواج ہو گیا ہے کہ میریج پلینرز ہیں یہ دو تین نئی اخترائیں ہیں ایک دیسٹینیشن ویڈنگ کہ آپ نے اس کردو میں شادی رکھی ہوئی ہے سارا خاندان آپ وہاں پر لے جاتے ہیں مطلب یہ صاحب سربت لوگوں کے چونچلے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ویڈنگ پلینرز آگئے ہیں کہ جی آپ کو اتنی سنس بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے یہ کام ہمیں کرنے دیں ہم بتائیں گے کہ پنڈال کیسا ہوگا ہم بتائیں گے کہ تھیم کیا ہونا چاہیے ہم بتائیں گے کہ انٹری کا ٹائم کیا ہوگا ہم بتائیں گے کہ فوٹوگریفی کے انگلز کیا ہوں گے ہم بتائیں گے کہ دولہ کون ہوگا اے پھر یہ غیر تانونی ہے آپ کی بات ٹھیک ہے یوکے میں بارہ سال کے بچے کو اگر آپ اکیلا گھر چھوڑ جائیں گے چھوٹے بچے کو تو وہ اگر پولیس کو بھلا لے ماں باپ پکڑے جائیں گے ماں باپ پکڑے جائیں گے دولن تو نہیں پکڑی جائیں گے یہ بات درست کر رہے ہیں آپ کہ کیوں چھوڑ اس کا علاج ہے بیبی سیٹنگ نینیا اگر نہیں افورڈ کر سکتے تو سیدھ ترے جواب دے دیں بھئی دونوں میاں بیوی نے ضرور جانا تھا ایک چلا جاتا اہمی ایک بندہ چلا یہاں دا میں انہوں کتے کلیاں نہیں جان دیں دی جناب بچے ہی کار چھڑ کے نہیں آ سکتے بچے ساڑے انہیں پیارے نے آپ کے بچے زہز زہدہ کتنے پیارے ہو سکتے سارے بچے خیر پر انہام صاحب تے گئے نہیں سر بے تو گالبتہ کیے گی کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے نے ایک کتے چھڑ کے آن دیں اچھا جی آپ کون ہے جی میں بچے دا رشتے دا رہا میں بھی ہوتے انوائٹ سی حالانکہ میرے یارہ بچے نے میں بریٹ فوٹ چھڑ کے آئے ہیں یارہ بچے؟ ہاں جی بالکہ بچے یہ نہیں چھڑ کے رہے ہیں سارے کزن مہینے مزاگ کر رہے ہیں بچمندے دوست مہینے ہیں ہاستے نے کو ہکا نہیں پی رہے ہیں ہاستے سارے سارے تبیت بڑی جولی ہے میرے دو پائنے وہ ہی مخاولی ہے نے وہ بھی تھیئیٹر میں کام کرتے ہیں جی خاصدہ ہے گاہ لے گی کہ چھوٹے چھوٹے بچے اکیتے چھٹ کے آنے دے ویسے یہ بات درست ہے کہ چھوڑا نہیں جا سکتا باگی صاحب نے ابھی کہا ہے یہ غیر قانونی ہے لیکن میں نے گزارش جو کی تھی جس پر وہ چلا اٹھی بی بی یہ بھی دونوں میں سے ایک آ جاتا دیکھو اگر بچے نہیں آنگے ہوتے اپنا کلچر نہیں وکھنگے یارہ یہ ویسے سپورٹ کر رہے ہیں بھائی جان اور آفتاب صاحب انہی ساڈی انسلٹ ہوئیے سانو اسے بونسرا نے چوک کے بار سٹیا ہے بونسرا نے یہ نام نے سٹیا ہے پھر من سٹیا ہے بسے آپ نے غیر ضروری طور پر ان کو سپورٹ کی ہے اچھا تو مزیدار گلدہ صاحب میرے بونسرا نے کٹیا کی یہ کیا یہ ہسی کی بات ہے اسے گلدہ کٹیا جی انہوں نے سامنے جا گیا سنڈیا جی انہوں تھا 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 آپ کون ہے میں پرفارمر ہے گا اچھا آپ پرفارمر ہے میں شادی تھے شیر پیش کرنا ہے ایسی پوئیٹری پوئیٹری کی نام کیا آپ کا اشفاق مٹی انہوں نے اسی پاکستان تو بلایا یعنی پاکستان سے بلایا بھی آپ نے تو کسے اشفاق مٹی اچھا جی اسی طرح کے اسی کماش کے شورہ کرام ہمارے نیشنل ڈیز پہ جاتے ہیں کوئی نورویج آ رہا ہے کوئی برطانیہ جا رہا ہے کوئی کہاں جا رہا ہے اچھا جی دولن سے پوچھتے ہیں آپ نے یہ ظلم کیوں کیا دیکھیں میری شادی کی تین تھی پور کپل زون لی اس پہ منچن کیا بات اکارڈ پہ پھولن سے میں نے پھول منگوائے تھے سپیشل ان کے بچوں نے تباہ و برباد کر دیا سارے پھول لا بچے چھے بچے ہی انجھے نے بچیاں دائیڈا وڈا تماشا لائٹ تھے بچے چھے خود پھول انجھے نے اچھا لندن میں بنا رہی گا اچھا جی آپ بتائیے ان کا کیس ہے کیا میں پہلے تنسنا کہ میرے بچے ہیں دا کی مسئلہ ہے گا یارہ بچے ہیں جناب میرے بریڈ فورڈج میں رہنا بچے افورڈ نہیں ہوں دے بہت دفعہ ایسا ہوں دا لوگ کے افورڈ نہیں کر سکتے یار اصل بات کی طرف آئے نا میں آرہے ہیں ادھر آرہے ہیں میں کنی دفعہ ایسا ہوایا کہ کسے بھی آتے میں گیا تھے میں ادھے بچے کار چھڑ کے گیا ادھے نا لائکے گیا اچھا تو ان پتہ ایکل موسم تے یکی دا کس طرح دا گیا لوگ کی کنوں باہر ہی نہیں نکل دے یار کیا بھائی ایسا گال دی بڑی گنی متے گی کہ لوگ اگر باہر نکل بھائی لکام دی گالے کرو کی بکواس کرنا گ پہے ہو اچھا باکی بچے سب دے سانجھے اندھے نے دلکول ملکول تو آڈے کاٹ کے ان کے بچوں کا کیا معاملہ بھی بھائی اللہ محب کرے کی ہویا ہے یہ دیکھی بچے ہونگی جو اے نا دنے انہوں نے بچے انہوں نے صرف ہولندے بھول گا دنے انہوں نے بچے لوئے بھول گا انہوں نے پر ہولند کے بھول کو زیادہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بڑے مشہور نہیں ہوتے پھولانے باغنے بڑے 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 بہت خوبصورت پول ہے تیولپ خاص طور پر میتا پچندہ گانا ہویا دیکھا یہ خواب تو جی سلسلے ہو ہوتے ہی ہوئے ہولند سلسلے کا جی جی میں شاہ فیلڈ اور نا جی ہوتے یوکے شاہ فیلڈ سنے جی شاہ فیلڈ ہوتے ہیں شاہ فیلڈ ہوتے ہیں شاہ فیلڈ شاہ فیلڈ لندن کے نیڑے ہی ہے جی یہ شاہ فیلڈ کھوئی یونیورسٹی کے نیڑے ہیں اچھا آپ ان کے بارے بتا رہے تھے میری پہلے گال سن لیا کرو اگر گالوں لمبا نہ کر رہا کرو جار لمبا آپ کر رہے ہیں کمال اچھا اسے بندے نے ملوئے کہ شہر نہیں اتھا پڑھن دیتا کیوں؟ بور یہ نہ کر دا ہے کہ چیزیں تو اٹھا جناب میں تو انہوں پوچھا ہوں خدا کے لئے پلیس ایک ہی کافی ہے اچھا تو میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ برمینگم گیا ہو جی اچھا تو برمینگم کی کرنگیا ہو میں لیورپول گیا تھا وہاں سے برمینگم گلاسکو میں ایک کے آیا تو سی گلاسکو میں بہت دفعہ گیا ہوں یہ دی چیز تھا نو تھو تھی بڑی چنگی لگی ریور کلائیڈ ہاں لوگ کھیں بولنا ہے یہ نہیں کہا کہ اٹھا گناہ اچھا ہے اٹھا چیز نہیں اچھی ہے فلانی اوہ گلاسکو گیا تھا نا مرید کے نہیں اچھا ہمنا چینل تو سی اٹھا بھی کھول رہا ہے کوئی دفتر دفتر جی 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 کوئی خدمات ساڑی لیا نا راجہ بنارس کیا ہے آپ کے نا راجہ بنارس جی پائندیوں تھے بڑی پی آ رہے جی یقین کرو بڑی بیعث کر دے لوکا نا چھتر کھان دے روز دوست ہے نا ذرم ہو لیا میری گال سنو پہلا کسی بی آتے جائی دا ہندہ سی کوئی کار سدہ دے نا ہندہ سی آسے انہوں نے پیسے دینے کپڑے دینے آئے آئے تُسھی یقین کرو جی ہو جی آسے برتیاں کوئی بھی نہیں برتا ساکتا بتا لکھیا نا with family اچھا سرے کارڈ دوں تے جیڑا آر ایس وی پی لکھیا ہندہ ہے ایک ہی ہے ہمارے ہاں اکثریت کو نہیں پتا کی اس کا مطلب ہے یہ ایک فرنچ فریز ہے اچھا دی جیسا کہتے ہیں جواب سے متلاہ فرمائیں تو یہ فرنچ میں اور وہ ہی چل رہا ہے مطلب ہے ٹریڈیشن ہے یہ ہے رپون سی وہ پلے یعنی آپ نے آنا ہے یا نہیں آنا متلاہ کریں بیسے تسی ایس حق چکے ہو کہ بچیاں نو جانا چاہید ہے کہ نہیں جانا چاہید ہے بچیاں نا رونک ہے آپا چاہتے ہیں سیریز بزور گلہ کرتے ہیں سناؤ جی کی یہ لات رہے ہیں تسی ووٹ کی نو پائے نے حرام جی کسرو سمجھو بے سینسو بے بچیاں نا رونک ہے کی کالا بے رفیق بوتل نہ توڑ دی راکھو دی آج در آجا اس میں کیا رونک ہے بھی رفیق بوتل نہ توڑی اینا دے رفیق ہے نا وہ باندر ٹیپ اگذرا بوتل توڑ کی آگل آسندہ ہے شوریاں چلاؤندہ ہے آپ صرف سارے بچے تو ہڈی ورکے ڈیسنٹ ہی ہوں آپ کو کس نے کہا میں ڈیسنٹ ہوں بچپنا بھی گزارنا تھی اس میں ہی گزارنا تھی ہاں بودل پیوں گا ہاں میں جتنا انڈیسنٹ بچہ تھا آپ سوچ بھی نہیں سکتا اچھے تو اسی لگ بھی رہے ہو بچپن میں کبھی اس طرح ہویا کہ آپ شادی پہ گئے ہیں اور آپ کو مار پڑی ہو کوئی شادی ایسی نہیں جس پہ مجھے مارنا پڑی ہو امی سے مار پڑتی تھی کہ ابو سے شادی بیاو پہ تو امی ہی منیجر ہوتی تھی جی جی ابا جان ان جنجٹوں میں نہیں پڑتے تھی شادی بیاو دیتے ابو انہوں میں کوٹ پہش ہندی تھی پرانی شادی میں سر کیا رسم و رواج تھی اٹھڑ دس دس دن تھی تھی شادی ہندی تھی پرانے بیاو اندھے سی اسی بچپنج بیکھے آگے چھوٹے چھوٹے اندھے آ عورتان نے کہتے پہنے ساری ساری رات بیٹھ کاندے ہوئے چھان جی بندے بار کر دینے خال دی ہی عورتان بچے چھوٹے چھوٹے میری نانی دی برات پائن دن رہی سی پائن دن کیوں؟ امی کو نانی لابد ہی نہیں سی پھائی پرانے بار سی ساری ساری دس دن برات کاری بیٹھی دن دی سی ظاہر ہے ایک شہر سے دوسرے شہر گئے میں نے ایک دفعہ بتا رکھا خبردار میں ہمارے بزرگ اکانہ سے بارات لے کر امرت سر گئے اور انہیں تاریخ کے کوئی مغالطہ ہو گیا اس وقت کوئی شادی کارڈ چھپتے تو تھے نہیں اور وہ اپریل کی بجائے مارچ سمجھ بیٹھے اور چلے گے وہاں پہنچ گیا اب انہوں نے کہا اب آپ آگے ہو واپس کہاں جاؤ گے پورا ایک مہینہ ماہی رہے انہیں بچ لڑا بھی ہوتھے کامتے لاکھے ہیں اینڈی تو سی اکاری علی شہریہ کی تھی شادی تھی یعنی تمہیں یقین نہیں آرہا نہیں آرہا یعنی یہ دتہ پتہ نہیں کیوں میری بات پہ یقین ایک مہینہ جانچہ کاؤں رہا تھا یہاں تھانے گئی ہوئی یہ مہینہ میاں مولا بخشن کا نام آج بھی وہاں پہ نہر کے کنارے واحد اکارا کا ٹی بی ہسپٹل انہوں نے بنوایا تھا بہت بڑے فلانتھروپس تھے اوکاڑا کے سر گنگا رام تھے یوں سمجھ لو یہ ان کی اپنی بارات تھے انہوں نے بھی کر رہے ہیں میں تیری گل کر رہے ہیں میری خام گا میری امرت سر جانی تھی بارات میرے والد صاحب بھی انہوں نے شادی تھی بھی بکوا آیا ہے وہ ایک مہینہ پہلے چلے گیا انہوں نے اوک اٹھیا میرے پیوروں وہ مہینہ بھی ہوتھے رہے دو مہینے جیل چلے رہے ہیں پھر انہوں نے مہینہ پہلے انہوں دھا ہی لاغے چھاڑ دیتا ہوتے نہیں کیا بجا کیا ہوتے ایک مہینہ پہلے کیوں آگئے انہوں نے کہا کہ کھوڑی ایک مہینہ لگا تا رہے انہوں وکھے گی اگر ادھا ذہن بنیا پھر شادی ہوئے گی یہ تو پھر اس کا ذہن بن گیا ساری بھی بھی دن تو بیوش ہوگی اسی وہ بیوش ہوئی تھی نکاح کر لیا ایک لوگ داستان نہیں یاد آئی آپ کو کہ بیوشی کے عالم میں شادی کر دی گی نان آئے نے پنجابی بنایا تے دنیا سون دی پیئے میں جناب جدوں میں اداہ سننا اس فلم دی کومیڈی کٹ کے میں ویکھنا جناب منور ضریف صاحب دا کی کام سی ہے ایسا منجید تھلے لگ گیا ایسا سین ہویا اچھا ایوی کرنا سننے دا ہے میرا شیئر ہی سن لو منور ضریف سے زیادہ مزہدار کام مجھے رنگیلا کا لگا تھا رنگیلا اس میں وہ نشائی ہوتا ہے بھنگی اور ایک فکرہ کمال کا یہ کمال ویسے سکرپٹ رائٹر کا ہے چچا کہتا ہے کہتا ہے میں کامتے چلے ہیں تو ہیر تے اکھ رکھنی ہے کہندے تے تو میری بڑی دیر دی آکھیں تو میں بڑی دیر دی رکھیں ایسا ہی تو اڈی شادی تے کوئی رسمہ کوئی رواج کوئی واقعہ کوئی فودگی میں نو کھارے چلا ہے ایسی انہو آنو کہیں کر کے پھر چپنیاں سخت لیندیاں آمار کو ٹوٹ گئے ہی نا آہو ساگی تہری نہ ٹوٹا ہے تو پھر کیوں نہ ٹوٹے چپنی تو توڑنی تا ہوئی چا روز تے لکھلو دہ ہی کھاندار آدمو پانچ کرو دھو ٹائی کنٹی انجنز کرتا ہے جنبال نن لب میں پینٹ بڑھا کٹھا چوکڑنایاں کرتا او باردے دے چکرچ لیا ہے انہام صاحب کو چپنیاں نہیں ٹوٹیاں میری آدے اپنیاں ٹوٹ گئے اپنیاں ٹوٹ گئے گھٹنوں میں گھٹنوں میں جو ہوتی ہے انہیں چپنی کہتے ہیں پیٹیولا ساڑھا ہی ہے دکھو ارس باہر چھے نو پتہ ہی یہ مجھے یاور ایاد صاحب نے بتایا تھا اٹھ گوڈش پیٹیولا ہے مہندی بتاستے گا اچی من چون منی نہیں پھر کہہ گا مین چون لائنی درسے ہار بٹیا پندے تو نا کیشکر ہوندھے رسمہ ساری ہے پوری ہے کیلی ہے رسمہ پہلے تو درسیں گا پھر مہندی 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 لائیں چٹے رنگ دی سفیدہ ہوندھوں ساری نرکیں آلا لائیں یہ کیا آدم خور قبیلے سے تعلق توسی انہوں عام بندہ سمجھ رہے ہو مسائی قبیلے شیر کو کھون دے نگوشت یہ دا نانا مسائیاں کھلو گھول رہتا سی وہ دا کہیں کتیاں کھلو بھی گھول رہتا سی کتیاں کھلو بھی گھول رہتا سی کتیاں دے نانا دے کے ہند دا پوشتا نانا خورا نانا یہاں جیتے رنگ نہیں کر دکھل ہو گئے وہ اس کوڑی تھے میں کوڑی تھے بیٹھا وہاں پہنا میں نے یہ گاؤنڈ کیا ہے میں نے صرف انہیں کیا ہے کیسی لیٹ ہو گئے ہیں کوڑی تھے بیٹھا پہنا ہے یہ جوگتا کر اللہ آدھیتے ہیں رسوم ہوئی سی وہ موندری لب بنا لی او نہیں موندری آئے نہیں یہاں ہی آتما ہر دے رہے ہیں اے نالی جو لب دا رہے ہیں نالی چوہے نو اک گیند لبیا اک چمچا لبیا ایک دسالہ ٹھیپا کڑا سے آوی لبی پتی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظنا سے